بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس اور ویورز سر زفر موٹیوب کے زیوٹوٹر چینل سے معاشی ترقی کا اہم ٹاپ لیٹر حاضرات سرمایہ کی اہمیت اور کردار پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو سٹوڈنٹس بتایا تھا کہ سرمایہ تشکیل کیسے ہوتا ہے فارمیٹ کیسے ہوتا ہے جینریٹ کیسے ہوتا ہے آج ہم آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ سرمایہ ضروری کیوں ہے سرمایہ کا کردار کیا ہے سرمایہ کے فائدہ کیا ہے سرمایہ کی اہمیت کیا ہے تو سرمایہ کی اہمیت سرمایہ کا فائدہ اس کا یہ اظہار ان چیزوں سے ہو سکتا ہے سرمایہ کیوں ضروری ہے ان ٹاپک سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا اس بات سے دنیا کا کون سا ملک ایسا ہے جسے سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے دنیا کا کون سا گھرانہ ایسا ہے جسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے تو پیسے کی اہمیت کا اندازہ آپ ان چیزوں سے لگا سکتے ہیں کہ معیشت کا دار و مدار اگر میں آج یہ کہوں کہ نائنٹی فائیو پرسنٹ سرمایہ پر ہے تو غلط نہ ہوگا ایک زمانہ تھا جب لوگوں کے پاس اس طرح کا سرمایہ نہیں ہوتا تھا لیکن میں یہاں اکنومکلی ترم اگر استعمال کروں تو ان لوگوں کو بھی سرمایہ کی ضرورت ہوتی تھی وہ ٹیکنیکل ہینڈ استعمال کرتے تھے تو یہ سرمایہ کی تو تھا وہ سادہ سے انسٹرومنٹ استعمال کرتے تھے یہ سرمایہ ہی کی تو ایک ٹائپ تھی سرمایہ کا مطلب میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ نہیں ہوتا کہ پیسہ ہی سرمایہ ہے بلکہ سرمایہ کا مطلب انسانی قوت بھی ہے سرمایہ کا مطلب مشینے بھی ہیں مادنیات بھی ہیں سرمایہ کا مطلب تربیت بھی ہے فنی تعلیم بھی ہے تو وہ تمام چیزیں جس سے ہمارے کیپٹل میں اضافہ ہوتا ہے کیپٹل گوڈز کہلاتے ہیں تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے نمبر وان وسائل کا استعمال آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی ملک کے پاس وافر مقدار میں مادنیات ہیں لیکن ان مادنیات کو نکالنے کے لیے مشینے نہیں مشینوں کو جنریٹ کرنے کے لیے بنانے کے لیے پیسہ نہیں تو پھر وہ پڑے ہوئے وسائل کس کام کے ہیں بیکار ہو جائیں گے تو دنیا میں اگر آپ مادنیات سے زمین کی ذرخیزی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی صورت میں آپ اس کو کیپٹل لگانے کے بعد ہی استعمال کر سکتے ہیں کیپٹل نہیں لگائیں گے تو ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تو کیپٹل لگے گا تو ہی وسائل استعمال ہوں گے وسائل کی بھرمار ہے آپ کے پاس کیپٹل نہیں ہے تو بیکار ہیں پاکستان کو دیکھنے پاکستان کے پاس وسائل کی کمی نہیں میں بار بار یہ ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیاری نہیں ہوں کہ پاکستان میں وسائل کی کمی ہے پاکستان میں یا تو کیپٹل کی کمی ہے یا پھر استعمال کرنے والے لوگوں کی کمی ہے ایماندار قیادت کی کمی ہے ورنہ اس قسم کی کوئی کمی نہیں ہے نمبر ٹو پہ ہے پیداواریت میں اضافہ اگر ہمارے پاس سرمایہ ہے تو ہم اپنی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں پرانے زمانے کے لوگوں کے پاس مشینیں نہیں تھیں ہاتھوں سے کاروبار کرتے تھے مینول کام تھے سارے کے سارے لہٰذا پیداوار کم ہوتی تھی آج مشینوں کے ذریعے کیپٹل کے ذریعے ہم نے پیداوار میں اضافہ کر لیا تو اگر کیپٹل نہ ہو تو پیداوار کم ہو جائے گی پیداواریت کو بڑھانے کے لیے مشینوں کا کیپٹل کا سہارا لینا پڑتا ہے تو جس ملک کے پاس کیپٹل زیادہ ہے مشینوں کی صورت میں پیسے کی صورت میں انسانی بسائل کی صورت میں وہ پیداوار میں اضافہ کر لیتا ہے اور جس کے پاس سرمایہ کی کمی ہے چیزیں ہونے کے باوجود اس کی پیداوار کم ہے پاکستان کے ذریعے فصلوں کو چیک کر لیں امیرکا کی ذریعے فصلوں کو چیک کر لیں بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا آپ کو وجہ کیا ہے وہ کیپٹل استعمال کر لیتے ہیں اور ہم کیپٹل انٹینسیو نہیں بنے ابھی یا پھر کیپٹل انٹینسیو بننا تو چاہتے ہیں کیپٹل کی کمی ہے نمبر تین پر ہے ہمارے پاس بنیادی دھانچے کی تعمیر بنیادی دھانچے میں کیا ہے بنیادی دھانچے میں تمام وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس سے معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے اس میں تعلیم ہے اس میں روزگار ہے اس میں ذرائع نقل حمل ہے اس میں کمیونکیشن ہے اس میں بیلڈنگس ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں انفرسٹرکچر کے علاقے ہیں تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہوگا اگر ہمارے پاس کیپٹل ہوگا تو ہمارا یہ بنیادی دھانچہ ملک کا بہتر ہو جائے گا پیسے کی کمی کی وجہ سے ہمارا بنیادی دھانچے میں کمی ہوگی بنیادی دھانچہ کام نہیں کر سکے گا آگے نہیں بڑھ سکے گا ڈیویلپ نہیں ہو سکے گا تو پیسے کی بنیاد پر ہی بنیادی دھانچہ جو ہی ڈیویلپ ہوتا ہے نمبر نیکس پہ ہے ہمارے پاس سانت و ذرات میں کردار آپ یہ بتائیے کہ آج کونسی سانت ہے سانت ہے بزارت ہے خود سرمایہ ہے اور اگر سانتوں کو سرمایہ ایک لمحے کے لیے نہ بھی کہا جائے جو کہ غلط ہوگا تو پھر بھی اس کے لیے کیپٹل چاہیے اس کو چلانے کے لیے رو میٹیریل چاہیے بجلی چاہیے آپ کو مزدور چاہیے آپ کو ٹرانسپورٹیشن چاہیے کمیونکیشن چاہیے یہ تمام چیزیں مرہوم منت ہیں سرمایہ کی اسی طریقے سے اگر زرات کی بات کریں تو کرتا کہ انسان جو ہے وہ مینویل کام کرتا رہا آج دنیا میں سات بیویم کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے مینویل طریقے سے زرات پر پیداوار لے رہے ہوتے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان نہیں دنیا میں کتنی قرار کی کمی واقع ہو جاتی ہے قرار کی کمی کو فیڈ کرنے کے لیے پورا کرنے کے لیے ٹیکل کرنے کے لیے سرمایہ کی شدید ضرورت ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس انسانی وسائل کا استعمال آج اگر سرمایہ ہے ہمارے پاس تو انسان کو ہم بہتر وسائل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کی فنی تربیت کر سکتے ہیں اس کی بہترین تعلیم کر سکتے ہیں اس کو جدید طریقوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے نئے نئے طریقے سکھا سکتے ہیں اس کی ریفریش وچھوپس کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں سرمایہ کی مدد سے ہی ہو سکتے ہیں آج اگر سرمایہ ہے تو انسان ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کیپٹل بھی بن جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس کیپٹل نہیں تو پھر انسان کیپٹل نہیں بن سکے گا انسان کو کیپٹل بنانے کے لیے بھی کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد ہے روزگار میں اضافہ اگر آپ مینور طریقے سے کام کرتے ہیں تو روزگار میں اضافہ نہیں ہو سکتا آج اندازہ کیجئے کہ پرانے زمانے کے نسبت آج اگر روزگار میں اضافہ ہے تو اس کی بڑی وجہ سرمایہ ہی تو ہے پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس جتنا روزگار نہیں تھا جتنا آج ہے بیسے دیکھنے میں آج ہمارے پاس بے روزگاری زیادہ ہے لیکن اگر آپ بادی نظر میں جائزہ لیں تو اس وقت لوگوں کے پاس روزگار زیادہ ہے صحیحہ آبادی بہت زیادہ ہو گئی اس لیے ہمیں بے روزگاری زیادہ نظر آ رہی ہے اگر آپ منول طریقے سے کام کریں کیپٹل کو ہٹا دے درمیان میں سے تو آپ جانتے ہیں کہ موجودہ آبادی کا دس فیصد بھی نہیں رہے گا آپ کی ایمپلائمنٹ میں اتنا کم ہو جائیں گے ہم اس کے بعد ہمارے پاس عالمی تجارت تو عالمی تجارت اس وقت ممکن ہوتی ہے جب آپ کے پاس پیداوار زیادہ ہو ملکی ضروریات پوری کرنے کے بعد کچھ فاظل پیداوار بچ جائے تب ہی جا کے آپ اس کو ایکسپورٹ کریں گے اور پیداوار فاظل لینے کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ پیداوار بڑھائی جائے اور پیداوار بڑھانے کے لیے مشینوں کی اور کیپٹل کی ضرورت ہے تو اگر کسی ملک کے پاس کیپٹل موجود ہے وہ اپنی پیداواریت کو بڑھا لے گا اور اپنی ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد فاظل پیداوار جو ہے وہ ایکسپورٹ کرے گا اور وہ چیزیں جو ملک میں پیدا نہیں ہوتی ہیں کیپٹل کے مدد سے ان کو امپورٹ کر لے گا تو آج ایکسپورٹ اور امپورٹ دونوں کو ٹیکل کرنے کے لیے دونوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں کیپٹل کی شرط ضرور پڑتی ہے تو کیپٹل کا بڑا کردار ہے اس کے لیے بھی اس کے بعد ہے خود کفالت اگر آپ منور طریقے سے کام کرتے ہیں یا منور طریقے سے نہیں بھی کیپٹل کی کمی ہے تو ملک میں خود کفالت کی کمی ہوگی اگر آپ کے پاس کیپٹل بہت وافر مقدار میں ہے تو ملک پیداوار بڑھائے گا اور خود کفیل ہو جائے گا اگر خود کفیل ہو جائیں گے تو دوسرے ملکوں کے مرہوم میں منت نہیں رہیں گے امپورٹ پر پیسہ خرچ نہیں کریں گے جتنا زیادہ امپورٹ کریں گے کتنا ہی سرماعہ آل فلو ہوتا ہے جس طرح اگر آپ کے پاس فالتو مقدار میں کیپٹل موجود ہے تو باہر سے چیزیں مندوانہ بند کریں گے ہم اور فالتو چیزیں باہر بیچیں گے یوں آؤٹ فلو کم ہو جائے گا ان فلو آف کیپٹل زیادہ ہو جائے گا تو یوں کیپٹل زیادہ بڑھ بھی جائے گا تو کیپٹل مزید کیپٹل کو جنریٹ کرنے میں بھی مدد دیتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس دفاعی مسائل آج دنیا جنگوں کی دوڑ میں ایک جیسے سے برتری لینے کے لیے ہر وقت کوشن ہے حال ہی میں آپ دیکھیں کہ کتنے ملکوں میں جنگیں چل رہی ہیں ان جنگوں کے لیے جدید ترین اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس جدید ترین اسلحہ کو استعمال کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے جو کہ سرمایہ کی ایک بڑی شیئر ہے بزا تو خود پیسہ بھی چاہیے جو کہ سرمایہ کی ایک شیئر ہے اگر کسی ملک کے پاس سرمایہ وافر مقدار میں ہے تو وہ دنیا میں دفاعی نکتہ نظر سے بہت آگے وڑ جائے گا دفاعی نکتہ نظر سے سٹرونگ ہوگا امریکہ برطانیہ جیسے ملکوں کو دیکھنے اس کے پاس سرمایہ کی وافر مقدار موجود ہے لہذا دنیا میں سب سے زیادہ سٹرونگ اور اسٹیبل بھی ہیں ڈیفینس کے لحاظ سے وہ ممالک جن کے پاس کیپیٹل کی کمی ہے ان کا ڈیفینس بھی ہمیں کمزور نظر آتا ہے تو ڈیفینس کو بہتر کرنا آج اولین ترجی ہے آج ایکنومکس کے بعد سب سے بڑا ٹاپک جو پڑھانے پڑھنے کو جو سوچنے کو ہمیں مل رہا ہے وہ ہمارا دفاع ہی ہے دنیا کے تمام ممالک اپنے دفاع کے لیے بڑے پریشان ہیں دفاع اسی وقت مضبور سوچ سکتا ہے جب آپ کے پاس کیپیٹل موجود ہے تو کیپیٹل ہونے کے لیے دفاعی مسائل کا حل ہونا بڑا آسان ہو جائے گا تو یہ تھی وہ بنیادی چیزیں جو چیدہ چیدہ مسائل تھے جو کیپیٹل حل کرتا ہے جس سے کیپیٹل کی احمود کا اندازہ ہو سکتا ہے ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی ملک کے لیے کیپیٹل کتنا ضروری ہے کیپیٹل معیشت میں کیا کردار ادا کرتا ہے اور کر سکتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا ہاں جانے سے پہلے آپ کو یاد کروانا ہے کہ ہماری جانور کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے شیئر اور لائک کرنا ہے اپنے کومنٹس ہم تک ضرور بھیجا کریں اپنی جو بھی پرابلم ہو وہ ہمیں سم سے ضرور شیئر دیا کریں اور ڈیل آئیکون ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہماری ویڈیو کو آپ تک پہنچے رہیں حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کو ساتھ مستدر